اگر آپ کسی کی منگنی توڑوانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کی منگنی ٹوٹ جائے رشتہ ختم ہو جائے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن جو لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ سے شادی کریں گے اور اس کے بعد جائے کہیں اور جا کے منگنی کر لیتے ہیں یا رشتہ پکا کر لیتے ہیں تو منگنی کو توڑنے کے لیے یا کسی سے ریلیشن کو ختم کرنے کے لیے ایک زبردست عمل میں آج آپ کو بتاؤں گا سات عدد دھاگے آپ نے لینے ہیں سات رنگ کے سات دھاگے آپ نے لے کر جو ہے ان کے پر چھوٹا سا عمل کرنا ہے انشاءاللہ تین سے سات دن کے اندر جو ہے وہ منگنی جو ہے وہ رشتہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا اور انشاءاللہ میرے حق میں دعا کریں گے شاہ جی نے عمل بتایا تھا کوشش کریں جائز کے لیے کریں نہ جائز کے لیے نہ کریں نہ جائز کے لیے استعمال کریں گے تو آپ اس کے خود ذمہ دار ہوں گے تو کیا عمل آپ نے کرنا ہے سات رنگ کے سات دھاگے جو ہے آپ نے لے لینے ہیں اور ان کے اوپر میں پیسے نجھ اٹھنا ملو پہ لانت بھیجتا ہوں میں حفی سبیلہ گھام کرتا ہوں میرا موبائل نمبر 03005093968 ہے اس پر ویڈس اپ ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں سیکنڈ موبائل نمبر 03486703657 ہے اس پر بھی آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اس پر بھی ویڈس اپ ہے تو کیا کرنا ہے میرے نام کے کافی سار لوگوں نے جب ویڈیو بنے ہی میری ویڈیو کو پر اپنے نمبر دئیمیں خیاب کرنا ہے جو نمبر میں مو سے بولتا ہوں اس کے علاوہ میرا اور کوئی کنٹیکٹ نمبر نہیں ہے تو جو ہے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کیا کرنا ہے سات یہ عمل جو ہے آپ نے دن کو ایک بجے سے تین بجے کے درمیان آپ نے اس عمل کو کرنا ہے یا پھر رات کو ایک بجے سے تین بجے کے درمیان اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں عداوت کا عمل زبردست عمل ہے یہ تو کیسے آپ نے سات دھاگے لے کر سات رنگ کے ان کے اوپر سات مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَا اِنَّا الْاِلَهِ رَاجِعُن فلان ابن فلان کی فلان ابن فلان کے ساتھ جدائی ہو علیہدگی ہو عداوت ہو رشتہ ختم ہو یعنی فلان ابن فلان کے جگہ پہ اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لڑکے کا نام اور لڑکی کی ماں کا نام لڑکی کا نام اور اس کی ماں کا نام یہ لینا ہے اور اس کے بعد جائے کہنا ہے عطاوت شدو جدائی ہو علیہدگی ہو تو پھر یعنی سات دفعہ آپ یہ پڑھتے آئیں گے اور آپ نے ان سات دھاگوں کے اوپر جو ہے دم کرنا ہے ایک دفعہ پڑھیں گے تو آپ ایک دھاگے کو علیہدہ کر لیں گے دوسری دفعہ پڑھیں گے تو پھر دوسرے دھاگے کو علیہدہ کر لیں گے تیسری دفعہ پڑھیں گے تو پھر تیسرے دھاگے کو علیہدہ کر لیں گے کے بعد دیگر اس طرح آپ سات دفعہ پڑھیں گے اور سات دھاگوں کو الہدہ الہدہ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے سات دھاگوں کو ملا کر اس میں سات آپ نے جو ہے گانٹھیں دے دینی ہے گانٹھیں دیتے وقت بھی آپ نے یہی الفاظ کہنا ہے اللہ انہا لیلہ وہینہا اللہ راجعون فلان ابن فلان کی فلان ابن فلان کے ساتھ جدائی و اداوت و الہد کی اومنگ نہیں ٹوٹ جائیں یہ آپ نے الفاظ کہنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس عمل کو تمام کرنا ہے اور اس تھاگے کو جو ہے آپ نے آہ کسی درخت کے ساتھ بان دیں آہ اس طرح درخت کے ساتھ بان دیں جس کے جو ہیں کھٹے پھل لگتے ہیں یعنی لیمو 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 کا درخت مل جائے اس کے ساتھ بان دیں اگر آپ کے پاس کوئی درخت وغیرہ نہیں ہے تو آپ نے اس کو جو ہے آہ کسی آپ نے جہاں سے چار راستے گزرتے ہیں وہاں پہ آپ نے اس کو دفن کر دینا ہے اگر ایسا بھی اگر آپ کے لیے مناسب نہیں ہے تو دو قبروں کے درمیان اس کو دفن کریں انشاءاللہ سات دن کے اندر اس کی مگنی ٹوٹ جائے گی تو ہمیں ضروری آدکے دعوی فیصل اللہ عامل صلی اللہ علیہ وسلم خدا حافظ ویڈیو کو زیادہ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ میں زندہ اللہ شاہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمیں ٹک ٹو کونٹ کو فالو کیجئے گا خدا حافظ